اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میرے چینل پر ایک دفعہ پھر سے حوش آمدید آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ یو یو خروش فلاور بنانا سکھاؤں گی بہت آسان ہے اور اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا جو سینٹر پوائنٹ کہہ لیں وہ یہ ہے یہاں پہ ایک رنگ بنا لیں چاہے آپ میجک رنگ بنائیں جونسی بھی یا چین فائیو کر کے رنگ بنائیں اور پھر باقی کے سٹیچیز اس کے اندر بنیں گے اور یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بہت آسان ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ایسے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ارجسٹیبل رنگ بنانا چاہے یا جونسی بھی جو آپ کو آسان لگے آپ کو کر سکتے ہیں لیکن فی الحال میں دو تین اور چار میں چین فور کر کے جو ہے وہ ایک رنگ بنا رہی ہیں ایک دو تین اور چوتھی والی جو رنگ ہے اس کے اندر آپ نے سلپ سٹیچ کرنا ہے اور یہ ہماری ٹائنی سی چھوٹی سی رنگ بن چکی ہے اب ہم نے چین فائیو کرنا ہے ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے پانچ اور اب ہم نے یہ ہمارا جو چین فائیو ہے یہ ہماری پہلی جو ہے وہ پہلا ہمارا ڈبل ٹریبل جو ہے وہ گنا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یان کو دو اور تین دفعہ لپیٹنا ہے کروشے ہک کے اوپر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس چار لپس ہوں گی اس وقت کروشے ہک کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے رنگ کے اندر ڈالا یان کو پکڑا کھینچا اب پانچ لپس ہیں ہماری کروشے ہک کے اوپر ہم نے دو دو کر کے سب میں سے جو ہے وہ گزار لیا ڈبل ٹریبل کروشے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ڈیٹیلز کے ساتھ میری میرے چینل پہ بھی موجود ہے اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں اگین تین دفعہ ریپ کیا کروشے ہک کے اوپر یان کو پانچ لپس ہیں دو دو کر کے سب میں سے آپ نے گزار لیا ٹھیک ہے یہ پہلی چین جو چین فائیو ہے یہ بھی ہمارا ڈبل ٹریبل گنا جاتا ہے تو ہمارے پاس تین ہو چکے ہیں ہم نے ٹوٹل اٹھارہ جو ہیں وہ بنانے ہیں ڈبل ٹریبل اس رنگ کے اندر تو میں ویڈیو کو روک کے تو باقی کے جو سٹیچز ہیں وہ بناتی ہوں تاکہ ہمارا تھوڑا جو ہے وہ ویڈیو کا ٹائم بچ سکے انشاءاللہ جی تو میں نے اٹھارہ جو ہیں وہ سٹیچز بنا لیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہم نے چین فائیو کیا تھا تو جو ہماری پانچویں چین تھی سٹارٹنگ چین جو کہ یہ والی ہے ادھر اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سلپ سٹیچ کرنا ہے یا جوائن کرنا ہے تاکہ ایک جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ بند سکے اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے چین تھری کرنا ہے ایک دو اور تین اب ہم نے اگلا جو سٹیچ ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو اگلا جو سٹیچ ہے یہ والا اس کے اوپر ہم نے ایک ڈبل کروشے بنانا ہے تو یہ ایک طرح سے ہمارا جو ہے یہ سمجھے کہ یہاں پہ یہ جو چین تھری ہے یہ ہمارا پہلا ڈبل کروشے نہیں گنا جائے گا کیونکہ اب آگے جتنے بھی سٹیچیز ہیں اس میں ہم نے ڈبل کروشے ڈیکریز کرنا ہے تو اب واپس آگے جب ہم جائن کریں گے ہم چین تھری میں نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ والا جو ڈبل کروشے ہے اس کی ٹاپ پہ کریں گے اب اگلے جو دو سٹیچیز ہیں اس میں بھی ہم نے ڈبل کروشے کے ڈیکریز کرنا ہے یعنی ہتم نہیں کرنا جو آپ نے ڈبل کروشے شروع کیا ہے دو لoupس ابھی ہیں اور اگلے والے میں جو ہے ایسے کر کے آپ تین لوپس ہیں تینوں میں سے آپ نے گزار لینا ہے میں ایک دفعہ پھر کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور باقی کا پھر جو ہے وہ میں ویڈیو کو روک کے تو پھر جو ہے وہ بناوں گی باقی کے سٹیچز داکہ ہمارا ٹائم باج سکے پھر تین لوپس ہیں تینوں میں سے گزار لیا بہت آسان ہے یعنی all the way round یہاں end تک آپ نے ہر دو سٹیچز کو ایک بنانا ہے دو ڈبل ٹریبلز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ دو ڈبل کروشے کا ڈکریز کرنا ہے نیچے دو ہیں یہ دیکھیں نیچے دو ہیں لیکن اوپر ایک سٹیچ بن گیا ہے تو میں باقی کے جو سٹیچز ہیں وہ ویڈیو روک کے بناتی ہوں اور پھر آن کرتی ہوں جی تو میں نے سارے جتنے بھی سٹیچز ہیں ان سب میں جو ہے وہ ڈکریز کر لیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہمارے اس راؤنڈ میں جو ہے وہ اٹھارا سٹیچز تھے تو اب ہمارے جو ہے وہ نو سٹیچز رہ گئے کیونکہ ہر دو سٹیچز کو ہم نے ایک کیا ہے اب یہ جو چین تھری ہے یہ والا سٹارٹنگ جو تھا اس کو ہم نے سکپ کر دینا ہے اور یہ والا اگلا جو ہمارا جو کہہ لیں کہ پہلا جو ڈبل کروشے ہے اس پہ ہم نے اس کو جائن کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ آگے بہت آسان ہے آپ کا یہ یو یو فلاور تقریبا مکمل ہو جکا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے بیک سے یہ والا جو سراخ ہے یہ تھوڑا سا اور نیرو ہو جائے تو اس کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹائٹ سٹیچز رکھ کے سلپ سٹیچ کریں اگلے سٹیچ میں اس سے اگلے میں سلپ سٹیچ کریں یعنی جتنے بھی سٹیچز ہیں ان سب میں اب ہم نے سلپ سٹیچ کرنا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ذرا اور بند ہو جائے یعنی کہ یہ جو سراخ ہے یہ چھوٹے سے چھوٹا ہو سکے اب ہم نے یہ کرنا ہے ہمارا جو سٹارٹنگ جو تھا اس کے اوپر ہم نے بس سلپ سٹیچ کر کے اور بس یہ آپ کا جو ہے یہ یو یو فلاور جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہ چونکہ ذرا ڈاک کلر کی یعن ہیں کیونکہ لائٹ بہت زیادہ ہے تو لائٹ کلر کی یعن استعمال کریں تو پھر وہ تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے کہ کلیر ذرا شاید اس طرح سے نہیں نظر آتا تو لیکن یہ ڈاک کلر کی یعنی اس لیے میں بھی آپ کو ذرا سی طرح سے شیپ نظر نہ آ رہی ہو اس کی تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ایک لائٹ کلر میں جو ہے وہ ایک بنا کے رکھا ہوئے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح سے یعنی کہ دکھتا ہے یہ لائٹ کلر میں ہے اور یہ ذرا جو ہے وہ ڈاک کلر میں ہے ہاپفولی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے کوئی بھی کنفیوزنگ ہے یا کچھ بھی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کومنٹس میں لکھیں یا میرے فیس بک پہ لکھیں میں پوری کفشش کروں گی آپ کی مدد کرنے کی اللہ حافظ